موسیقی آج امانداری کے بات ہے مکھے مدر جی امانداری کے بات ہے مکھے مدر جی بلا ہوئے اجزا مدر بلا ہوئے بار بار بلا رہے اور بھائی کہ کہا لنگو پرشی ہوں گو موسیقی 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 ہمارے پردیش کے پرباری اجزا جی مارکانو دیشتہ ان کی کوئی مٹنگ جس میں مجھے جانا پڑا تو میں سمائے ساتھ مجھے تو یہاں سے گیا تھا اور پھر جیپور جائے گیا पھر میں آپ کے اس کاری کرم کے لیے مجھے کافی لیت ہو گیا پھر بھی میں چلا کے یا پوچھا آپ کے بیچے من لیت پوچھا اس کے لیے آپ سوائے سے ہاتھ جھڑ کے معافی چاہتا ہوں سوائے پرانگron آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بہت بھاگے سارے مانتا ہوں کیونکہ میرے سے پہلے جو لوگ تھے جتے بھی ویدھائک رہے سانسد رہے انہوں نے ہمارے گاؤں میں کام ہی نہیں کیا اور وہ سارے کام کرنے کا موقع مجھے ملا وہ سارے کام ادھی رام نواز جی بیٹھے تھے ہمارے مجھے چینمنٹ صاحب مجھے یہ اسکول پانچ بھی تک جی اور یہاں کے ہی ویدھائکوں نے تو اس کو پانچ بھی تک اسکول رکھے اس کو آٹھ بھی بنانے کا دوروں بھی کسی ویدھائک کو نہیں ملا کسی دیتا کو نہیں ملا وہ بھی آپ کو پڑھو سی رام نواز جی بھی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو نصوی کو دیئے گی میرے ہاتھ سے پڑھو آج بار بھی سکول ہوئی تو ابھی اس کا سعبہ کے مجھے ملا لیکن اس کو پڑھو میں اس گاؤں کا ایک ججاری ججاروں لیتا اور اس گاؤں کا ایک سپو تو میرا بڑا بھائی بھی تھا ہنمان جی سود ان کو یاد کرنا چمدہ آج وہ ہماری بچ بھی نہیں ہیں لیکن یہ سپنا ان کا تھا کہ گاؤں کے سارے نوجوانوں کے ساتھ وہ مجھے کہا کرتے تھے بھلو منتری ہماری بچیاں جیدی ہمارے بھی سکول ہوتا تو ہماری بچوں بھی بار بھی تک پڑھتی پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے سکول ہوتا تو ہماری بچے بھی دس بھی تک پڑھتی ہمارے بیٹے بھی ہماری بیٹیاں آج ہو سکتا ہے اس کوٹ گاؤں کے ہماری بہن بیٹیاں جو بار بھی تک یہاں پڑھ لیتی تو کولیج کو پھر پرائیویٹ بھی کر لیتی اور وہ آج کہیں کھیت میں کام کر رہی ہوں گی آج سے ساتھی ہونے کے بعد کہ گھر میں کام کر رہی ہوں گی ہو سکتا ہوں یہاں بار بھی تک پڑھ کے اور ان میں سے کوہشار بچی ہماری بھانے بھانہ دار جی کی طرح ہے ہماری سیاہی ساہی پھر کی ہماری پرموچ جی کی طرح ہے کئی تیچر ہوتے ہیں یہ ہماری میڈم یہاں لیکن سو باقیہ سالی تھے پرموچ جی ہماری میڈم کہ سو نائچ انجر نے ان کے سکول کروا دیا دوسری مجھتا ہوں نہیں کرے یہ پڑھ گئے اور ہماری ماتاں اور بہنے بھجر میں بیٹھے وہ نہیں پڑھ بائی جی وہ ہماری ماتاں اور بہنے گھونگن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اوسر ملتا تو وہ بھی اس میڈم کی طرح ان کی طرح ایمانداری جی بات ہے یہ ہو ہماری جی سودھ نے دوسری ماں کے جنم لیا میرا دوسری ماں کے جنم ہوا ہم دونوں کی ماں الگ الگ تھی ہم دونوں کی ماں لیکن ہم سگے بھائی سے بھی اس نے مجھے زیادہ لڑ گیا اپڑے سگے بھائی سے بھی جاتا ہے اور دنیا میں جانا تو سبی کو پڑھتا ہے یہ تو بھگوان کی کھیتی ہے آیا جو جو اوتاری ہوئے وہ بھی گئے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک بات بتایا چاہتا ہوں اس کوٹ گاؤں کے ساتھ میرا الگ سے رشتہ ہے کوٹ گاؤں سے الگ سنمند ہے اور آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سک کبھی بھی آپ یہ ماننا ہے کہ راجستان سرکار کے اندر منتری آپ سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں نہ تو کوئی پار پریبار کا کوئی بہت بڑا راجنیٹی میں رول نہ کوئی پارٹی کا رول نہ کوئی سماعت کا رول کوئی آدمی گھونتا بھٹتا چھوڑاو جیسے ایمیلیا بھٹتے ہیں یہ کوئی اچانک نہیں ہو سکتا یہ کسی نہیں کسی کسی نہیں کسی کچھ لے جنم کسی سنتوں کے آسان آسیروات اور آپ لوگ جیسے گریبوں کی اور کم جور لوگوں کی دعا کا پھلا کہ ماں جیسے کہ بیٹھو کبیر جی نے کہا تھا کبیرہ ہائی گریب کی کدے نہ نسب جائے مرے بیل کی چام سے لو بس ہم جائے مت ستا ہوں گریب کو وہ روتے گا پتہ چل گیا بگوان کو تو جڑ سے کھو دے گا اور گریب کی جس نے دعا لے لیا جس نے گریب آدمی کی دعا لے لیا میں بتا رہا ہوں دنیا میں اس کا کچھ نہیں بھی کر سکتا اور میں آپ کو بتانا تا رہا ہوں یہ منداری کی بات ہے ڈا 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 ڈا